حکمت کے موتی روزنے لگے حکمت کے دریاں کھولنے لگے میرے مصطفیٰ برماتیاں شعبہ قدم آج بھی اتھ رہا ہے قدم آج بھی یہ الگ بات ہے کہ آگے نہیں جاتا لیکن پیچھے کی کامیابی سے آ رہا ہے پیچھے بھی کامیابی سے آ رہا ہے کملی والے ہم آپ کی مراد نہیں سمجھے آد آدفان نے بریوی کہتا ہے خسارم کے بڑے بڑے تریاں کیوں ہیں کون سمجھا ہے مصطفیٰ کی مراد تو کملی والے ہم آپ کی مراد نہیں سمجھے فرمایا قرآن بڑا ہے سیادہ نے کہا یعنی صلی اللہ پڑھتے ہیں فرمایا قرآن کہتا ہے عرض اللہ واسعہ عرض اللہ اللہ کی زمین بڑی بولے یار اللہ کی زمین بچی زبان سے قرآن کا جملہ نہ نکلے میں سمجھتا ہوں تو مسلمان کی زبان نہیں اللہ کہتا ہے عرض اللہ واسعہ اللہ کی زمین بڑی اللہ کی زمین بڑی مسیح ہے دوئی علماء سے پوچھیں گے علماء تشریف فرما ہیں پڑے لکھیں باب تشریف فرما ہیں پاکستان کی سب سے آخری دیگری جو ہے وہ پی ایچ پی اسے اوپر پاکستان میں تیسلیشن تعلیم نہیں ہے وہاں تک تو یہ بندہ آجز اپنے کھیلوں کے قدموں کے صدقے پہنچ گیا ہے میں نے آج تک کسی سے نہیں سنا کسی نے لکھا ہو کے ذہین کہ آن ختم ہوتی ہے یہ آج چلو ہوتی ہے اتنے گلو میٹر ہے اتنے میل ہے اتنے فرسک ہے آپ میں سے کسی نے اگر پڑا ہے تو مجھے بھی بتا دیں آپ کی میرے معنی اور بھی شبت ہو آج تک سائنس ترقی نہ چکی ہے جاند پہ سداروں پہ خلاہ پہ انسان انسان کے بیجے ہوئے آلے جا چکے ہیں لیکن آج تک کسی نے یہ نہیں بتایا کہ زمین کی میر میں کتنی ہے کسی نے یہ نہیں بتایا چودہ سو سال پہلے میرے اور آپ کے آقا بددہا کے مکڑے والے نہ لیل کی ظرفوں والے نہ زاگل کی بسر کی اکھیوں والے یدلہ کے گورے گورے ہاکوں والے لا اکسن کی چال والے کملی والے آقا فرماتے ہیں جا با میں نے سوچا دیکھوں تو صحیح یہ اللہ کی زمین کتنی با سے ہے کتنی کھلی ہے فرمایا پھر کیا فرما کہے میں قدم اٹھاتا تھا آگے نہیں رکھتا تھا زمین ختم ہو جاتا تھا آگے زمین پر نہیں رکھتا تھا پھر اٹھاتا تھا آگے نہیں رکھتا تھا زمین ختم ہو جاتی تھی بتا چلا کہ قدم واپس آ رہا ہے لیکن کامیابیاں لے گیا ہے اچھا کسی کے ذہن میں آئے گا مولانا صاحب شیر تو آپ پڑھ رہے ہیں فرش سیتہ ہر شیر تو باپ زمین کی کر گئے چلو اس پر بھی بات کر دیتے ہیں اللہ ماں بھی تشریف فرما ہے ماشاء اللہ پڑے لی کے باپ تشریف فرما ہے سعداد سے پوچھیں ایک دن نبی باپ تشریف فرما ہے سعبا بیٹھے ہوئے ہیں آجانک کملی والے آقا نے یہ بات ہکایا میاں کملی والے آقا نے ہاتھ ہکایا سعبا کہتے ہیں جب واپس آیا نا تو نبی باپ کے ہاتھوں میں انگوروں کا گوشہ بھرامی بے گوش میں بھئی آج کار تو کونٹ سٹوری ہے اس وقت تو یہ نہیں تھے سعبا نے پوچھا یہ کیا ہے مہتا ہے کملی والے آقا یہ کیا ہے آقا نے فرمایا کہ میرے حسنین کا جی چاہتا تھا میرے حسنین کا جی چاہتا تھا میرے جو حسنین کو مانتا ہے وہ تو سبہ لگئی گا حسنین کے دو گین quien پسو میرے حسنین کا جی چاہتا تھا کچھ کھانے کو میں نے سوچا کہوں میں اُسے جنت کے لئے کچھ جنت کے لئے آپ توجہ ہوئے حدیث آپ نے سن لی حدیث آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی آپ تھی سن لی علماء سے آپ سنتے ہیں نبیل پاک بیٹھے فرش پہ ہیں ہاتھ جنت میں جا رہا ہے بیٹھے فرش پہ ہاتھ ہاتھ زمین پہ بیٹھے ہیں ہاتھ کمری والے آقا کا ہاتھ جنت میں جا رہا ہے آپ کو وجہ فرمائے جو کمری والے آقا کو اپنے جلسہ کہتے ہیں جو مصطفیٰ کو اپنی مثل کہتے ہیں میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں ساڑھے پانچ فٹ میرا آقا ہے دو فٹ میرا ہاتھ ہوگا لمبے سے لمبہ کو بندہ آئے چھ فٹ کا دھوگا تین فٹ اس کا ہاتھ ہوگا اس سے لمبہ تو کوئی نہیں ہو سکتا ہے بندہ زمین پہ بیٹھے ہاتھ بلند کرے اس کے ہاتھ کی بلندی تین فٹ ہے یہ سیکھڑوں کی دلات میں باہر میرے دوست میرے اشاق مصطفیٰ بیٹھے ہیں ذرا ان کو بولے نہ نگاہ اوپر دوا کر دیکھے نگاہ کہاں تک جاتی ہے نگاہ آسمان تک جاتی ہے کہ نہیں جاتی ہے بہتارے نظر آتی ہے چاند اور سورہ دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے عام بندے کی شان یہ کہ ہاں تین فٹ نگاہ آسمان تک جاتی ہے اور میرے آقاہ آدم کیا ہوگا جن کا ہاتھ جنت میں جا رہا ہے نگاہ کا ہاتھ تک جاتی ہے اللہ حبہ 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 بیش بار بیش بار بیش بار پس میں نے محترم آخری بات جس کے لئے میں نے بات شروع کی یہ بوضوع میں نے آپ کی نتابہ سے شروع کیا آپ فرمان رہے تھے اس جگہ کی بات کر رہے تھے ماں بین ممبری و بیتی روزت رہے ہیں اے محبوب مجھے تیرے شہر مکہ کی قسم جس جس کو مکہ پسند ہے وہ کہے سبحان اللہ جس جس کو مدینہ پسند ہے وہ بھی کہے سبحان اللہ میں دعا کرتا ہوں ان سعادات کے منوران کی نشبت سے کہ یادنا جو آج محبت سے سبحان اللہ مہے اسے اسی سال مکہ اور مدینہ کی حاصل دی اے محبوب مجھے تیرے شہر مکہ کی قسم مجھے تیرے شہر مکہ کی قسم مجھے تیرے شہر مکہ کی بات کرتا اپنے کفصیتی بات کرتا روح البیان کی بات کرتا روح مہانی کی بات کرتا بیش مارک کفصیتی بات کرتا ایک جس جامعہ میں میں نے مجھے تیرے شہر مکہ کیا ہے ہماری کسی صدایتی کے در دو سو تفسیریں پڑھی بھی کیکرا لکھا اور اگر کہوں تو دو سو کے نام سنا سکتا ہوں دو سو میں سے کئی پڑھی بھی ہوگی ہے صرف نام نہیں جا رہے صرف ایک بار کرتا ہوں امت کے عاشق جی جسٹس زیادہ امت حضرت اپیر محمد کرم شاہ علیہ وسلم آپ اس کی تفسیر کیسے کرتے ہیں فرماتے ہیں لوگوں اللہ اللہ اچھ سمو بہادر پڑھنے میں پوچھ مجھے تیرے شہر مکہ کی قسم مجھے میرے تیرے شہر اچھا میں خدا سے پوچھتا ہوں آپ بھی پوچھیں یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں تیرے آجد ہیں گندے ہیں مندے ہیں ہمیں یہ تو پوچھتا تو شہر مکہ کی قسم کیوں اٹھاتا ہے شہر مکہ کی قسم کیا اس لیے اٹھاتا ہے یہاں تیرا گھر ہے کیا تو مکہ کی قسم اس لیے اٹھاتا ہے یہاں مکہ میں ابراہیم ہے اللہ فرماتے ہیں لا اکسے ممین یا اللہ پھر مکہ کی اس لیے اٹھاتا ہے کہ یہاں زملہ ہے اللہ فرماتے ہیں لا اکسے ممین تمہیں دو بات ختم ہے تمہیں چوتھو ہے تو صرف ایک جملہ دے کے بعد ختم کرنا چاہتا ہوں یا اللہ بھی اس لئے اٹھاتا ہے یہاں سوا بروا ہے مناہوا مضتفہ ہے مقامِ ابراہیم ہے نظامِ رحمت ہے اللہ فرماتا ہے لا اک Chapo نہیں اچھا یا اللہ پھر کتا ہے کتا ہوتھاتا ہوتا ہے یہاں بڑے-بڑے تجارت کی مڑیها ہیں اللہ فرماتا ہے نہیں اچھا یا اللہ پھر کتا ہے کتا ہے یہاں قابے کے بڑے-بڑے سرداروں کے قرآن ہیں اللہ فرماتا ہے تجھے سمجھنی آتی نہیں اچھا یا اللہ پھر بتا تو ہی بتا دے کہ تو قسم کیوں کھاتا ہے اللہ فرماتا ہے سن لا اکسیم بہ حضر بلد یہ بات ٹھیک ہے کہ شہر میں میرا تر ہے یہ بات ٹھیک ہے یہاں مقام ابرہیم ہے یہ بات ٹھیک ہے یہاں لمدل ہے یہ بات ٹھیک ہے یہاں حقیق ہے مقام ہے صفاہ و فرما ہے مناب غلبہ ہے بلند و پالا بہائے ہیں کہ یہاں میرا گھر ہے کہ یہاں حقیم ہے کہ یہاں زندن ہے کہ یہاں صفحہ مرمہ ہے کہ یہاں بڑے بڑے اللہ پھر کیوں اٹھاتا ہے اللہ فرماتا ہے پڑھ قرآن میں شیہ کی قسم اس لیے اٹھاتا ہوں یہاں میرے نبی کے قدم ہیں کیا بات ہے جی فیدان حضور عبور بیان رحمت اللہ علیہ جنب علامہ ممیاز